عرفی جاوید اپنے بولڈ ڈریسز کی وجہ سے ہمیشہ شورت میں رہتی ہیں بیسے آپ اس کی بات ہے کہ وہ کپڑے پہنتے ہی کہاں ہیں چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں 12 فیکٹس اباؤٹ عرفی نمبر 1 عرفی کا تعلق ریاست اتر پردیش کے شہر لکھنو سے ہے وہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی کسی شاعر نے کہا تھا کہ تیرے جانے پر رونا آیا آگے پیچھے مجھے بھی یاد نہیں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں اے لکھنو تیری تیزیب کے لٹنے پر رونا آیا اچھا ٹھیک ہے اب دل گردے پر مت لیں آگے چلتے ہیں نمبر 2 پر ہے عرفی جاوید کو ریالٹی شو بگ بوس سیزن 1 سے شورت ملی نمبر 3 جب عرفی سے سوال کیا گیا کہ آپ کس سے شادی کرنا پسند کریں گی تو ان کا جواب تھا میں کسی مسلمان لڑکے سے تو ہرگز شادی نہیں کروں گی کیونکہ میں اسلام پر یقین نہیں رکھتی ویسے آپ اس کی بات ہے کسی مسلمان لڑکی کو کیا پڑی ہے کہ وہ عرفی جیسی ننگی پونگی کو گھر لے کیا ہے ہے نا نمبر 4 عرفی نے اپنے والد پر الزام اہد کیا کہ انہوں نے مجھے کئی بات جسمانی طور پر حراسہ کیا یعنی کہ وہ یہ الزام لگاتی ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے زیادتی کی نمبر 5 جب ان سے مذہب کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا انڈیا ٹوڈے کو اپنے انٹرویو میں کہ مجھے مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں مجھے ہندووں کی ہالی بوک بھگوت کیتا پڑھنے کا بس شوق ہے نمبر 6 عرفی جاوید جب ایک ممبئی کے ریسٹورنٹ میں گئی تو انہیں اندر جانے کی اجازت نہ دی گئی جس پر وہ کافی ناراض ہوئیں کیونکہ عرفی کے بول ڈریس کی وجہ سے انہیں اندر جانے کی اجازت نہ ملی عرفی کے مطابق وہ لڑکیوں کے فیشن کے ٹیسٹ کو انکریز کر رہی ہے بس گزارش رہی ہے کہ لڑکیوں سیکھنا مات نمبر 7 انڈیا کے ایک عالم نے عرفی جاوید کا جنازہ نہ پڑھنے کا اور انہیں کسی بھی مسلم قبرستان میں دفن نہ کرنے کا ایک فتوہ تک جاری کر دیا ہے نمبر 8 دبائی میں ہر طرح کے لوگ جاتے ہیں اور کم لباس میں یورپین خواتین آپ کو پھرتی نظر آئیں گی مگر عرفی نے وہاں جا کر بھی وہ بے ہجائی کے ریکارڈ قائم کیے اور کیا مت دھائی کہ اسے گرفتار کر لیا گیا کیونکہ بیچارے شیخ بھی عرفی کی بے ہجائی برداشت نہ کر سکے اور پھر انہوں نے اسے ڈیپورٹ کر دیا نمبر 9 عرفی کی کچھ ویڈیوز پون ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں جس کے بارے میں ان کی رائے ہے کہ یہ ویڈیوز ہیں تو اصلی مگر کسی نے مجھ سے نفرت کی بنا پر یہ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں نمبر 10 عرفی کی جہاں پر کچھ اداکار تعریف کرتے نظر آتے ہیں جیسا کہ کرینہ کپور وہاں پر کچھ اداکار ان پر تنقید بھی کر رہے ہیں جیسا کہ ان کے ڈریس پر تنقید کرتے ہوئے رنگویر کپور نے کہا بیڈ ٹیسٹ نمبر 11 عرفی کے مطابق اسے ہر ٹاپک اور ہر فیلڈ کا نالج ہے بس عرفی کو یہ پتہ نہیں کہ یہ نالج نیگٹیو ہے نمبر 12 عرفی کے مطابق لڑکیوں اور لڑکوں کا انہیں فل سپورٹ حاصل ہے لڑکیاں اس سے بعض دفعہ سوال کرتی ہیں کہ جس طرح کہ آپ بول ڈریس پہنتی ہیں یہ تو ہمیں گھر والے کبھی بھی علاؤ نہ کریں تو کیونکہ گھر والوں کے پاس دماغ ہے ویڈیو کو لائک یا ڈسلائک کر دیا کریں تینک یو ٹیک کر اللہ حافظ